یہ تو موری ڈیم کے اور سننی ڈیم کے فرحابک لوگ جو ملنے آئے ہیں رکیس سنگا جی ہمارے پورا بدھائک ہے ان کے ساتھ یہ ڈیپوٹیشن ملنے آیا ہے اور جب میں رامپور کی آتا تو میں نے ان کی یہ بات کو سنا تھا یہ جو پچھلی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ایس جے بینل کے ساتھ جو سمجھوتا کیا اس سمجھوتے کے تہن ہمارچل کے جو انٹرسٹ تھے ان کی اندیکھی کی گئی پاور پالسی میں ایسا بدلاب کیا گیا جس سے ہمارچل پردیش کو بہت بڑا نقصال ہماری سرکار بننے کے بعد ہم نے لوری سننی دھولا سید اور ان پاور پروجیکٹ کے ایم او یو کا آنکلن کیا آنکلن میں کیا پایا پچھلی سرکار نے کس ادھار پر ایم او یو کیا پچھلی سرکار نے اس ادھار پر ایم او یو کیا کہ ہم جی ایس ٹی بھی نہیں لیں گے جو بارہ پرسنٹ فری روائلٹی ملتی ہے وہ ہم بارہ پندرہ سال بعد لیں گے اور جی ون ور پروجیکٹ ایس جے بینل کے پاس یہ چار چلے جائے گے ہماری سرکار بننے کے بعد میں نے اس کو اپجیکٹ کیا اور پچھلے دنوں منولار کھٹر جی سے جب میری ملاقات ہوئی میں نے انہیں سپس طور پر کہہ دیا کہ اگر بارہ، ٹھارہ، تیس اور چالیس سال بعد ہم آچل کے لوگوں کو یہ پروجیکٹ نہیں ملتا تو ہم اس ایم او یو کو آگے لاغو نہیں کریں گے ایم او یو کے بعد ایک ایمپلیمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے ایس جے بینل نے ہماری سوبرینٹی کو بھی نہ مانتے ہوئے بینا پوچھے ہی لوری کے کام شروع کر دیا سننی کا کام شروع کر دیا دولہ سید پاور پروجیکٹ کا کام شروع کر دیا میں تین وار میٹنگ کر کے ان کو بولتا رہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایم او یو ہوا ہے میں ہم آچل کے ہیتوں کی اندیکی دیکھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جو کیا ہے اس کا مجھے بڑا افسوس ہے لیکن ہماری سرکار اس معاملے میں ہم آچل کے عدکاروں کی رکشہ کے لیے بارہ پرسنٹ سننی سے بھی چیئے لوری سے بھی چیئے دولہ سید سے بھی چیئے پہلے بارہ پرسنٹ بارہ پرتیشت پھر بارہ سے تیس سال کے بیچ میں ٹھارہ پرتیشت چیئے تیس سے چالی سال کے بیچ میں ہمیں جو تیس پرتیشت چیئے اور چالی سال بعد یہ پروجیکٹ ہمیں باپیچ چیئے لیکن یہ پروجیکٹ ان کو جندگی بھر ایس جے بینل کو یہ دے دیا گیا چاہے وہ دھولا سیدھا ہے چاہے ڈوگر کی بات ہے میں نے منولان کھٹر جی سے بھی بات کی اور میں نے انہوں نے سپسٹ کہا کہ اگر ہمیں اس ادھار پر آپ ہمارے ساتھ ایم ایو دوار کرنے کو تیار ہیں تو ہم ریڈی ہیں ورنہ ان تینوں پروجیکٹ کو ہماری سرکات ٹیک آور کرے گی یہ جو سمسیاں ہیں آئی ہیں لوری کے لوگوں کے ساتھ ان کی سمسیاں کا سمادان نہیں کیا گیا ہے نہ لڑا دیا گیا ہے اب لڑا تو ان کی شیطر کا ادھکار ہے نہ اس شیطر سے اجڑے ہوئے لوگوں کو نوکری دی گئی ہے نہ انیمل ہیسمنٹری کو اس میں کنسیڈر کیا گیا ہے جو ان کی ریہیولیٹیشن پالسی ہے اس میں آپ نے ہارٹیکلچر کنسیڈر کیا آپ نے اگری کلچر کنسیڈر کیا آپ نے انیمل ہیسمنٹری کی سیت پر بھی تو فرق پڑتا ہے کس ادھار پر ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور جو ان کو بچاروں کو کمپنشیشن ہے وہ ابھی ہم نے پوری طرح دیا نہیں ہے ہم نے سرکار کی ایک کمیٹی بنا کر ان سب پہلوں کو دیکھنے کے لئے کہا ہے اور جن کے مکانوں میں بھی دھرارے آئی ہے اس میں بھی ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں اس درستی سے بھی ہماری سرکار دیکھے گی ہماچل کے عام لوگوں کو کسی پرکار کی تکلیف نہ ہو گریب لوگوں کو کسی پرکار کی تکلیف نہ ہو فیدہ کمائے بڑی کمپنیاں عام لوگ سفر کریں تو اس چیز کو ہماچل پردیش کی سرکار سہن نہیں کرے گی اس لئے ہم نے آج سنگا جی کے ڈیپوڈیشن کو یہ اشواشن دیا سر آپ نے کمیٹی بنانے کی بات کے کون اس کو ہیڈ کریں اس میں میں ان سے بتا دیا سر آپ داسی کے لئے ابھی تک نقصان ہو چکا ہے کتنی ڈیپوڈیز جو ہے آپ داسی ابھی تک نو سو کروڈ روپے کا نقصان آئی پی ایچ پی ڈیوڈی اور سب سٹکوں کو ہو چکا ہے اندر سے ابھی تک کوئی مدد نہیں آئی پر اشواشن انہوں نے پورا دیا گی ان کے اندر سے ہمارے سنگا جاری ہے ریسکیو اپریشن ابھی میں نے کہا کہ ہمارے سنسکریتی ایسی ہے جس میں انتیم سنسکار کے لئے اگر کچھ ان کو کوئی ڈیڈ بوڈی مل جاتی تو ایک آشا پریوار میں ہوتی ہے ہماری سنسکریتی ایسی ہے ابھی تک سر ٹوٹل کتنی بوڈیز مل پائی ہے ابھی تک کتنے لوگ مل پائے ٹوٹل کتنی بوڈیز کتنی مل پائی ہے ابھی میرے کہ 33 کے قریب لا پتا ہے اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں پچھلی سرکار دیکھئے بڑے بڑے ہوتل والوں کو بھی موفت کنیکشن ملتا تھا مطلب گرامنٹ شہتر میں حماجل پردیش میں 60% ہوتل آ چکے ہیں چاہے وہ کسولی کی بات ہے چاہے شملہ کے بہار پرنچات تیری کے بہار کی بات ہے چاہے کھلو منالے کی بات ہے یہ سرکار کتنی اس ویدن شیل ہے کہ ان سے پانی کا بل بھی نہیں لیتی تھی ہماری سرکار نے کہا چاہے وائل فراور ہال ہے چاہے تاج ہے چاہے جتنے بھی ہوتل ہے جو گرامنٹ شہتر سے بہار ہے ان کسی کے حساب سے پرتی کلو لٹر کے حساب سے ہم پیسے لیں گے اور جو پیسہ آئے گا اس سے پانی کی کوالٹی میں ہم صدار کرنے کی دشاہ میں آگے بڑھیں گے ہم پانی تو اپلپت کروا رہے ہیں لیکن کس پرکار کا پانی اپلپت کروا رہے ہیں ہم کس پرکار کا نعرہ دے رہے ہیں نلکے کے پانی کو دے رہے ہیں نلکے میں جو پانی آ رہا ہے اس میں کس پرکار کی ہم سپائی کر رہے ہیں اس درستی سے بھی ہماری سرکار کاریاں کر رہی ہے اور میں آپ کو اشواشن دینا چاہتا ہوں گریب آدمی پر کوئی پانی کا بل نہیں لگے گا ہم نے ویڈوز، ایکل ناری، دیویانگ جو پور فیملیز ہیں پچاس لاکھ رپے سے کم انکہ ان کو کوئی بل دینے کی بار نہیں کیا ہے پچاس ازار سے کم ان کو آئے ہیں ان کو کوئی بل دینے کی بار نہیں کیا ہے جتنے بھی ہمارے انکم ٹیکس پہ ہی ہے اس سب کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کو بل دینا چاہیے کیونکہ ایک لاکھ پی ہے پچاس پچاس ازار پی ہے اگر وہ سو رپے گرامیڈ شیطر میں ہم نے فکس کیا گرامیڈ شیطر میں ہم نے صرف پانی کا سو رپے فکس کیا کتنا یوز کیا وہ نہیں فکس کیا لیکن ہوتل کے معاملے میں ہم نے یہ فکس کیا کہ جیتنا کلو لیٹر کے حساب سے یوز کریں آپ سب لوگ خطرکار بندو ہی ہمارا سیوک کریں سو رپے لیں گے اس کے لئے وہ بھی الگ سیا ہے بڑے بڑے مالز بنے ہیں بڑے 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 دھبے بنے ہیں ان سے ہم کمرشل میں لیں گے باقی سارے گرامیڈ شیطر کے سو رپے پر میٹر کے ساپ سے لیں گے سر ندی نالو کے کنارے جو گھر بنائے جاتے سر ان کو لے کر بھی کچھ پڑے بڑے پچھلی بار نوٹی فائی کر دی شملا میں بھی ہم نے گرین ایری کر دی اور ہم نے نوٹی فائی کی ہے یہ جو گھر ہے نا یہ جو سمیج میں آیا میں تو خود جا کے یہ کافی پرانا گاؤں تھا جب کلوڑ بست ہوتا ہے تو اس کا پانی آتا ہے تو وہ ندی نالوں کے کنارے نہیں تھا وہ گاؤں پورا بساوہ گاؤں تھا دور ایک نالا جاتا تھا اپنی جیوگاہ پر لوگ بسے ہوئے تھے ہمیں یہ دیکھنا کہ جو گلوبل وارمنگ کا اثر ہے کلوڑ بست کا کارن کیا ہے میں نے کہا ہے کہ کندر سرکار اور رجل سرکار کا پہلے اس کا دھیان کرنا چاہے پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہے سر موسم بیفاغ میں دو دن کا الٹ دیا ہے کہ سرکار ابھی الٹ پہ ہے نہیں سرکار تو بھائیہ پہلے دن سے الٹ ہے اور ابھی پندرہ ستمبر تک ہم الٹ ہی ہے سر کوئی وشیششکیوں کی سے بھی اس کا کوئی آنکلین کیا جائے گا ساری پندار کی مٹنگیں ہمارے ادھکاری لوگ کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر آٹھ دین بعد ایس پی اور ڈپٹی کمیشنر سمیر سے مل کر آئے ان لوگوں کو رہات پہنچا کے آئے کل ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ان بچوں کے سکول نہیں جا پا رہے ہیں ان بچوں کو یہاں تو وہاں قرائے کی ویلڈنگ میں یا دو بسیز ان کو پلوج کروا کر ساتھ والے سکول میں ان کو ہم رکھیں گے سب کو ہم نے برطن کے لے دیا اور ابھی ان کو یہ تو فوری رہت دی ہے ان کو گھر بنانے کے لئے بھی ہماری سرکار آفدہ کے بعد جب آفدہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہاں آجائے جب تک برسات چلتی ہے تب تک آفدہ کا ہم آنکلن کرتے ہیں کہ دس ستمبر تک تو آفدہ رہتی رہنے کے امید ہے اس کے بعد جن کے گھر گئی ہے اس کے بارے میں بھی ان کو آفدہ رہات کے تیات ایک پیکش لائے گی دھنیے بات